پیڈ استعمال کرنے کا صحیح اور انوکھا طریقہ پیڈ پر ٹوتپس لگائیں اور ہوتکو بہت بڑی پریشانی سے بچائیں جھاڑو پر شاپر چرہانے سے صفائی کے کام میں کیسے بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے اور پیسوں کی بے شمار بچت گھر میں پڑی بہت سی بیکار چیزوں کو یوز ملا کر آپ اپنے وقت پیسوں اور کام سب کی بہت سی بچت کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو بینہ وقت ضائع یہ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے گھر میں بہت سی کام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا صحیح استعمال نہ جاننے کی صورت میں ان کا بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں اور بزار سے مہنگے مہنگے اورگنائزر اور چیزیں خریدنے میں بے شمار پیسے ہرچ کرتے ہیں تو آج ایسی ہی بہت سی چیزوں کا یوز لے کر آئی ہوں جن میں سے سب سے پہلی چیز ایسے ہینگرز ہیں جو اکثر بچوں کے کپڑوں کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں تو اسے بہت ہی زبردست ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جب بھی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اکثر پیجیز کو ایک جگہ پر سٹک کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس پارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس بک کو سٹک کر سکتے ہیں تو اس کو لگانے کے بعد بک ایک جگہ پر ٹھہر جائے گی اور بچے بہ آسانی اس پر کام کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر بکس بڑی ہوں تو ہم گھر میں موجود ہینگر سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے دو کلپس لینی ہے ہینگر کے اندر اگر یہ چلی جائیں تو ویل اینڈ گوڈ لیکن اگر ہینگر نہیں کھلتا تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو لگا کر بک پر لگا سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست بک پیج ہولڈر ریڈی ہو چکا ہے جس کو آپ ملٹی پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس آرگنائزر کو اپنے کیچن کی بہتف چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکنٹس ٹیپ جو ہے ٹوتپس کے حوالے سے تو آج میں ہتم شدہ ٹوتپس کے حوالے سے بہت زبردست ٹپ شیئر کرنے والی ہوں کیسے آپ اس کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس ٹرک کے لیے آپ کو چاہیے دو عدد یبرڈز اور ساتھ میں آپ کو چاہیے دو عدد ربر بینڈز اکثر جو بچوں والے گھر ہیں ان میں ٹوتپس اگر تھوڑی رہ جائے یا پھر ختم ہو جائے تو ہم فوراں سے ٹوتپس کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ بچوں کو اس ٹوتپس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور اسی مشکل کی وجہ سے ہماری بہت سی پروڈک ویسٹ ہو جاتی ہے اور ہم اپنے بہت سے پیسے ویسٹ کرتے ہیں تو آج میں آپ سے اسی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ اپنے بہت سے پیسوں کو بچا سکیں گے اور حاصل طور پر بچوں کے لیے اس کام کو آسان کر سکیں گے تو اس طریقے سے آپ نے دو ربر بینڈز کو ان ایئر برڈز کی سائٹس پر باند دینا ہے اور اس طریقے سے اس کو ٹوتپس پر چڑھا دیں یہ آلموسٹ ہتم ٹوتپس ہے لیکن اس ٹرک کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں سے بہت سے ٹوتپس نکلے گی تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹرکس کے تھرو آپ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سے کام آسان کر سکتے ہیں اور بہت سے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو لوگ دیں ہیں وہ کارنلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو دبا دیں کیونکہ ایسی بہت ہی یوسفل ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں اس کے بعد میری نیکس ٹپ بھی بہت ہی یوسفل ہے جب بھی ہمارے گھر میں ایسے برشز یا جھاڑو جن کے ہینڈلز ٹوٹ جائیں ہم ان کو بیکار سمجھ کر سائٹ پہ کر دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ان جھاڑو کی سٹکس کو جوڑنے کا بہت ہی زبردست طریقہ شیئر کرنے والی ہوں کچھ زیادہ آپ کو نہیں کرنا صرف ایک پلاسٹک بوٹل لیں اور اس کا اوپر کا حصہ کاٹ لیں میں یہاں پہ اس بوٹل کا استعمال کر دیوں لیکن آپ کسی بھی پلاسٹک بوٹل کا استعمال کر سکتے ہیں بوٹل کا کچھ حصہ کاٹ کر اس طریقے سے دونوں سٹکس کو سیٹ کر دیں یہ اتنا زبردست طریقے سے جڑنے والا ہے کہ آپ اس کو پھر جتنا مرد سے ہلائیں یہ کبھی بھی سیپرٹ نہیں ہوگا اس کے بعد ہلکی اسی آگ جلائیں اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو سیک لیں ہیٹ کی وجہ سے یہ بوٹل پگلے گی اور چونکہ یہ پلاسٹک ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اسٹک کو گرپ کر لے گی تو پگلنے کی وجہ سے یہ اتنا ٹائٹ لے سٹک ہوگا جیسے یہ ٹوٹنے سے پہلے تھا یہ ٹپ لکڑی اور لوہے دونوں سٹکس کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اس کے بعد میں نیکس ٹپ ہے ٹوٹ برش کو لے کے ویسی تو اس سے ریلیٹڈ میں بہت ہی حیکس پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں لیکن آج میں بہت ہی انوکھی ٹپ لے کر آئی ہوں تو اس کے لیے میں ایک نائف کو گرم کروں گی اور اس ٹوٹ برش کا اوپر کا پارٹ کٹ لوں گی آج ہم اس ٹوٹ برش سے بہت ہی زبردست چیز بنانے والے ہیں جو ہمارا کام بہت ہی زیادہ آسان کرنے والی ہے تو اس کے لیے یہ ٹوٹ برش سٹک کو آپ میں اچھے طریقے سے ہیٹ کر رہے چکے یہ پلاسٹک ہے تو پگلنے سے یہ دونوں آپس میں سٹک کر جائیں گے تو آپ یہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جڑ چکے ہیں یہ ہمارا بہت زبردست کلیننگ برش ریڈی ہو چکا ہے بہت سی چیزوں کی ہمیں اکسا ڈیٹیل سفائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ہیلپفول ہے اس کو آپ اپنی جوسر بلینڈرز کی انٹرنل سفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیپٹوپس کو ساف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارا زبردست مینی برش کلینر ریڈی ہے اس کے بعد میری نیکسٹ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے بچوں والی ماں جب بھی چھوڑے بیگز کیری کرنا چاہیں تو وہ بہت ہی دکت محسوس کرتی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ان کو اپنے بیگ میں کیری کرنی ہوتی ہیں جن میں ویٹ وائپس بھی شامل ہیں اگر ویٹ وائپس کو ان پیکٹس پر سے نکال کر استعمال کیا جائے لے کر جائے جائے تو وہ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اس پرابلم سے نکلنے کا بہت ہی آسان سلیشن لے کر آئی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے CAC tablets کی خالی bottle یہ bottle بہت ہی airtight ہوتی ہے یہ moisture کو نہ تو باہر نکلنے دیتی ہے اور نہ ہی اندر آنے دیتی ہے تو یہ بہت زبردست container ہے آپ کو سمپلی جتنے بھی ویٹ وائپس چاہیں گے ان کو wrap کر کے اس bottle میں ڈال دیں اور اپنے بیگ میں کیری کریں یہ بہت ہی کم space لے گی اور بہت اچھی organizer ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کے bag کی کم space کا زبردست solution ہے I hope کہ یہ tip میری بہت سی بہنوں کی problem کو solve کرے گی اس کے بعد میری next tip ہے گندے appliances سے related کیسے آپ کم time میں ان کو solve کر سکتے ہیں اگر ان کو solve کرنے کا time بالکل نہ ہو تو آپ simply ایک baby wipe لیں اور اس wipe سے اس کو solve کرنا start کر دیں baby wipe سے آپ بہت اچھے طریقے سے کم time میں ان کی صفائی کر سکتے ہیں تو میں demo kali یہاں پر اپنی blender machine کا استعمال کر رہی ہوں جس کا اوپر کا part کافی زیادہ گندہ ہوا ہے تو میں یہاں پر بھی ایک tissue wipe لوں گی اور جو DIY clearing brush میں نے بنایا اس کی مدد سے میں اچھے طریقے سے اس کی صفائی کروں گی تو یہ brush تو مجھے اس کی صفائی کے لیے بہت ہی زبردست لگا ہے اور میں آپ سب کو بھی recommend کروں گی تو ایسی بہت سی machinery جس میں ہمیں detail سے صفائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے اس mini brush کو بنا کر ضرور رکھیں یہ بہت ہی زیادہ useful ہے تو بہت ہی کم time میں بہت اچھے طریقے سے ہماری machine سافت ہو چکی ہے let's get to another tip mobile holder نہ ہونے کی صورت پہ جب ہم glass یا گھر میں کسی اور چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ mobile کو hold نہیں کرتا اور mobile نیچے گر جاتا ہے تو ایسی صورت پہ ایک بہت زبردست اور handy tip لے کرائیں ہوں جس کے لیے آپ کو نہ اٹھنا پڑے گا نہ کوئی چیز دھوننی پڑے گی تو آپ simply mobile charger کا adapter لیں یہ ایک بہت زبردست mobile holder ہے آپ اس کو اس طریقے سے رکھیں اور اس میں mobile رکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو mobile آپ کے سامنے ہے جیسے چاہے اس کو استعمال کریں تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی قسم کے کسی mobile holder کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کو mobile رکھ کے دیکھنا ہو تو آپ اس کا استعمال کریں اس کے بعد چلتے ہیں اپنی next tip کی طرف ہارپک کا ہم washer میں تو استعمال کرتے ہی ہیں لیکن آج میں گھر کی صفائی میں اس کا ایک اور بہت amazing استعمال بتانے والی ہوں اکثر ہمارے کوڑے والے ڈپے یہ dust pins بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہیں یا پھر ہمارے نہانے والی basket اور mugs وغیرہ میں پانی کی وجہ سے exclates سے جم جاتی ہیں white color کی تو ان کو کیسے ہم بہت اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں چمکا سکتے ہیں تاکہ ایسا لگے جیسے ہم نے ان کو بلکل نیا ہی پچیز کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم پہ دیں گے گلاف اس کے بعد آپ کا جو بھی ڈپا وغیرہ گندہ ہو وہ لے اور اس میں ہارپک ڈالیں پھر ایک سپانج کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو صاف کریں ہارپک صفائی کے لیے بہت زبردست ہے یہ ایسے ڈبے اور بالٹیوں کو صاف کرنے میں بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ یہ روٹین ضرور رکھیں کہ آپ نے ہارپک سے اپنی ڈس پینز اور اپنے رہانے والی باسکٹس اور مکس کو صاف کرنا ہے اس طرح ریگولرلی ویکلی ان کو صاف کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے نہ تو ان میں کسی قسم کی سلٹ جمیں گی نہ سمیل آئے گی لیکن اگر آپ ان کو ٹائم لی صاف نہیں کرتے تو ایک ٹائم کے بعد یہ اتنے گندے ہو جائیں گے کہ آپ کو چینج کرنے پڑیں گے تو یہ چینج کرنے پر جو آپ اپنے پیسے ہرچ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو بچا سکتے ہیں اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی میری ویڈیو کا لائکن شیئر ضرور کر دیں اور جب بھی میری کوئی ٹپ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کارمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اس کے بعد میں یہ نیکس ٹپ ہے جھاڑو سے ریلیٹڈ اگر آپ بھی روز روز جھاڑو خرید کر ٹنگ آ چکے ہیں تو میری آج کی ٹپ آپ کے لیے ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی جھاڑو کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جی ہاں جھاڑو پر شاپر چڑھا کر استعمال کرنا ہی صحیح طریقہ ہے اس سے نہ صرف آپ جھاڑو کو گندہ ہونے سے بچا سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کے ایک بہت بڑی پرابلم کو سارف کرنے والا ہے تو یہ پرابلم کنسی ہے آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس پر شاپر چڑھا لیا اور شاپر کو اچھے طریقے سے ٹائٹ لی گرا لگا دوں گی بعض اوقات جب گھر میں کٹنگ کروائی جائے تو گھر میں بال بکھر جاتے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے بال گھر میں بکھرے ہوں تو ان کو صاف کرنے کے لیے آپ جھاڑو پر شاپر ضرور چڑھائیں کیونکہ اس سے نہ تو وہ جھاڑو پر چپکیں گے اور شاپر کی مدد سے بہ آسانی یہ تمام بال صاف ہو جائیں گے اور یہ شاپر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صفائی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے میری یہ سپیشل ٹپ ان حواتین کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو کہ پالرز میں کام کرتے ہیں جہاں بالو کی کٹنگ ہوتی ہیں وہاں پر اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کریں اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر جھاڑو گندہ ہونے کا ڈر ہو وہاں پر بھی آپ اس ٹپ کو ٹرائے کر سکتے ہیں کے بعد میں نیکس ٹپ کچن میں استعمال ہونے والے اس طرح کی چھوٹے بڑے گریٹرز کو لے کر ہے کچن میں جب بھی ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان کے بلیڈز حراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز آپ کا دکش کرنے تو وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی تو ان کو شاپ کرنے کے لیے آپ اس طرح کا ایک پتھر لیں اور اچھے طریقے سے اس کے بلیڈز پر رب کریں اس پریکٹس سے اس کے بلیڈز بہت زیادہ شاپ ہو جائیں گے اور یہ بلکل نئے طریقے سے کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس طرح بہت ہینڈی ویسے آپ اپنی چھوٹی موٹی پرابلمز کو سالف کر سکتے ہیں سالف کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ کوئی ہول بند ہو چکا ہے یا ٹائٹ ہو چکا ہے تو آپ کسی فوق کی مدد سے اس کو دوبارہ کھول سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک پیٹ کا بہت زبردست اور انوکہ استعمال بتانے والی ہوں پیٹ سے ریلیڈیڈ بھی بہت سے ہیکس میں شیئر کر چکی ہوں لیک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آج بھی میں بہت زبردست استعمال لے کر آئی ہوں تو آج جو ٹپ شیئر کرنے والی ہوں یہ صرف ہوتین کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت سے ایسے مرد حضرات جو اس پریشانی سے دوچار ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے ایک سے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی ایڈیاں پھٹی اور اکڑی ہوئی رہتی ہیں وہ جتے بھی کریمز وغیرہ لگا لیں کوئی بھی طریقہ کام نہیں کرتا تو آج ان کے لیے بہت ہی زبردست طریقہ لے کر آئی ہوں آپ سمپلی پیٹ پر تھوڑی سی ٹوٹ پس لگانی ہے اس کو اچھے طریقے سے رب کریں پیٹ پہ اور پھر اس پیڈ کو فولڈ کر کے جو بھی ایڈی آپ کی اس طریقے سے متاثر ہے اس ایڈی پہ رکھیں اور اس پر جراب پہن لیں آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھیں اگر اوور نائٹ رکھیں تو ویل ان گوڈ لیکن اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ایک دو گھنٹے کے لیے اس کو ڈیلی پہن کر رکھیں جب تک آپ کی ایڈیاں ٹھیک نہیں ہو جاتی تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہوگا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ